دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بلاول بھٹو کو حسن نزال نے اتنا جمکرد ہویا ہے کہ آپ اس چیز کا انوان اس ویڈیو کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں لاشٹ میں پہلے آپ اس ویڈیو کو انجوئے کریے بلاول بھٹو نے ویسے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین معاملے پر قومے متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت ہو جاتا ہے لیکن کشمیر پر قراردادیں محض کاغذی رہ جاتی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرو اس پہ لگتی ہے محنت بڑھ کے مارنے پر باتیں کرنے پر قراردادیں ان پہ تو کچھ نہیں لگتا پیکر خاکی میں جان پیدا کرنے کے لیے تو جان گمانی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے ادھر یہ اب چھوڑو اب اچھا دیکھو اپنا آپ سمبھالانا جائے ایک بندے سے ہم چوبیس کروڑ ہیں چوبیس بچوں کا ایک خاندان ہو پوتے پوتیاں نوازیں نوازیں سب ڈال کے چلو میں آبادی کا آبادی پہ میں تنز نہیں کرتا وہ تو پلتے نہیں آپ سے آپ سیکنڈ کجن تھرڈ کجن فورت کجن اس کے بچوں کے بارے میں بے لگتے پھرتے ہیں تو آپ منافق ہیں آپ جھوٹے ہیں یہاں تو اس لیول پہ آو نا یہاں یہی پاکستان اگر جپین ہوتا تو ان کی کلاردادیں یہ وقت ہوتی اب بات سنو سیکنڈ ورڈ وار کے بعد جیپنیز کو ایڈیاں رگڑنی پڑی ایک کار بنانے کی اجازت لینے کے لیے رضا رومی صاحب آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے اور یہ دار صاحب ہمیں بتاتے ہیں پاکستان پہلے بھی ادائیگیاں کر رہا تھا وہ اب بھی کرتا رہے گا لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ڈالر کہاں سے آئے گا وہ کہتے ہیں کہ بس آ جائے گا پھر یہ جو ڈونلز کانفرنس میں یہ ڈس ارب ڈالر کے پلیجز ملے اس کے علاوہ اس حکومت کو ابھی تک یہ کرزہ اتارنے کے لیے یا پھر امپورٹ کا بل ادا کرنے کے لیے یا پھر یہ جو ذرہ مبادلہ ہے اس میں اضافے کے لیے اب تک کہیں سے کوئی سپورٹ کے مدد کیوں نہیں مل سکی آپ کے خیال میں دیکھئے اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے جو سارے آپ کے سوالات ہیں اور وہ ہے آئی ایم ایف کی شرائط وہ جو کنڈیشنز ہیں کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں جو بڑھاوا ہے جو حکومت پاکستان سبسیڈائز کرتی ہے آئی ایم ایف نے یہ مائدہ جو ہے حکومت نے ایکسپٹ کیا کہ وہ ان کو کم کرے گی ان سبسیڈیز کو تاکہ بجلی کا خسارہ جو ہے وہ کم ہو سکے اور اس کے لیے یہ سیاسی طور پر بہت مشکل فیصلہ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب نے بھی دوسرا پروگرام سائن کر کے جو ہے وہ قیمتوں میں جو تیل کی کیپ ہونا تھا وہ نہیں کیا تھا دوسرا پروبلم ہے ڈالر کی ریٹ کا جو کہ ڈالر صاحب نے اس کو تھوڑا دبا کے رکھا ہوا ہے تاکہ مہنگائی اوپر نہ جائے دیکھئے یہ سیاسی طور پر کڑے فیصلے ہیں لیکن ابھی جو حالات بن گئے ہیں اس کی اوپر کوئی چارہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کو اور پی ڈی ایم کو یہ ایکسپٹ کر کے اعلان کرنا پڑے گا اور پھر یہ جو باقی کمیٹمنٹس ہیں سعودی عربیہ سے یو ای سے اور چین سے بھی جو باتچیت ہونی ہے وہ آ جائیں گی تو یہ مسئلہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے کے دو مہینے بہت اور چند ہفتوں میں پیٹفل اور عدویات کا بہران بھی سر اٹھا سکتا ہے یہ جی ہفتے دو ہفتے میں یہ ہو جائے گا لیکن اس کی قیمت جو ہے بڑی مہنگی ہوگی عوام کے لیے اور رولنگ پارٹیز کے لیے عوام کے لیے اس کی قیمت اس لیے مہنگی ہوگی کہ جب بجلی گیس کی قیمتی اوپر جائیں گی ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو مہنگائی جو ابھی تیس فیصد کے لگ بگ ہے وہ چالیس فیصد ہو سکتی ہے تو پھر عام آردی کا سروائیول تھا وہ کہاں جائے گا کس دیوار سے سر مارے گا کام کرو ایمی بیٹھے بیٹھے کشمیر ہمارا ہے کیسے تمہارا ہے تم سے تو اپنا اپنی سانبت جا رہا ہے آدھا ملک گوا گیا باقی آگے کہ گویسن مار گ گولیاں چل رہی ہیں آٹے کا تھیلہ چیننے کے لیے تو فلسطین یا کوئی اپنی کانٹرڈکشن پر گوھر کرو یا ہمیں سمجھا دو کہ بھئی اس طرح کے بولنے بلانے کا یا سودہ بیچنے کا کوئی یہ فائدہ بھی ہے ممکن ہے کوئی ہو تو ہم تو عام سے سادے سے لوگ ہیں ان پڑ سے ہم تو نہیں پتا ہم تو لوجک کی بات کر رہے ہیں سادھی بات کر رہے ہیں اپنا گھر سنبھالا نہیں جاتا دو لخت بھی ہو چکا اور ٹھیک آبی جاری ہے جاری رکھو دیکھیں یہ جو پات ہے کہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے عوام سے رجوع نہیں کرانا یہ پاکستان میں ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں ہم نے اس پاکستان میں کیا وہاں عوام کی رائے کو نظر انداز کیا گیا یا کچھلا گیا یہاں بھی ایسے ہوتا رہا مطلب یہ ایسا ملک ہے جو سنتالیس سے لے کے ستر تک جنرل الیکشن ہولڈ نہیں کر سکا تھا پھر ایک ملٹری آمیر آیا اور اس نے الیکشن کروا ہے یہ ہماری یہ بدقسمت کی تاریخ ہے اب ایکانومی کی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ایکانومی کی کلاپس کی بات نہیں ہے ریاست کے کلاپس کی بات ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تین ویکس کا آپ کے پاس امپورٹ ہے جب تیل وہ بندرگاہ کراچی سے تیل بند ہو جائے آنے کا آپ کی ٹرانسپورٹ مفلوج ہو جائے پیسے کویا آپ نے اس کو کشکول کو لے کے جتنے چکر آپ لگا سکتے تھے آپ نے لگا لیا ہے اور آپ کو بھی وہی ایک دو برخل چھوٹے سے توفے ملے ہوں گے وہ پیسے آپ کے پاس نہیں آئے خاطر خانہ تائش ہم حاصل نہیں کر سکے پاکستان تباہی کا شکار ہے اور سیاستدان ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کا کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں کوئی اچانک اعتماد کا ووٹ لے کر سرپرائز دیتا ہے تو دوسرا نو ماہ بعد قومی اسیملی میں واپس جانے کا اعلان کر کے سرپرائز دیتا ہے ایک آپوزیشن لیڈر کی سیٹ پر بیٹھنے کا سرپرائز دیتا ہے تو دوسرا ستر عراقین کے استفعے منظور کر کے انہیں اسیملی سے باہر کرنے کا سرپرائز دیتا ہے اگر پاکستان کے مسائل کا یہی حل ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز سرپرائز کھیلتے ہیں ملکی معیشت کا حال یہ ہے کہ آئی ایم ایف وزیراعظم کی کال کے باوجود پاکستان نہ آیا اور اب اپنی تمام تشریعہ منوانے کے بعد اگلے ہفتے آنے کا امکان ہے عالمی بینک ایک ارب ڈالر دینے سے مکر چکا ہے اور دوسر ممالک قرض دینے کے لیے آئی ایم ایف کے معاہدی کی طرف دیکھ رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ قومی خزانے میں اس وقت صرف چار ارب ڈالر بچے ہیں تو اگر یہ تسلی کی بات ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز سرپرائز کھیلتے ہیں ملک میں اتنی مہنگائی ہے کہ قیمتوں کے روز نئے ریکارڈ بن رہے ہیں اگر ایک دن راشن خرید لیں تو دوسرے دن قیمت پر نہیں ملتا اسی بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے نو کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں سنتے بند ہونے سے بیروزگاری کا سیلاب آ رہا ہے لوگ خودکوشیاں کرنے پر مجبور ہیں اگر یہ صورتحال تسلی بخش ہے تو پھر آئیں نا ہم بھی سرپرائز سرپرائز کھیلتے ہیں جناب گیس کی کمی سمجھ میں آتی ہے لیکن گندم جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے وہ کیوں شاٹ ہو جاتی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے غریب آدمی دس کلو آٹے کا تھیلہ حاصل کرنے کے لیے میلو لمبی لائنوں میں لگ رہا ہے یا آٹے کے ٹرک کے پیچھے جیتنے کے لیے بھاگ کر اپنی زندگی تک ہار رہا ہے اگر یہ سب کچھ ٹھیک اور قابل قبول ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز سرپرائز کھیلتے ہیں ڈالر کا ایسا بہران ہے کہ ال سیز نہ کھلنے سے جان بچانے والی عدویات کے خام مال کا بہران اور علاج میں رکاوٹے ہیں ملک ڈیفورٹ کے کنارے پر کھڑا ہے اور سب سے اصدان ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں اگر ملکی مسائل کا یہ حل قابل قبول ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز سرپرائز کھیلتے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے کہ جس ملک میں آپ آج اپنے اقتدار کے لیے سرپرائز سرپرائز کھیل رہے ہیں وہ اقتدار اس ملک کے عوام نے اپنے ووٹ سے آپ کو دیا ہے اور وہی دیتے ہیں اور یہ ووٹ کا مرحلہ اب آنے کو ہے اگر آپ نے اس عوام کے لیے کسی خوشکن سرپرائز کا بندوبست نہ کیا تو یقین کریں کہ عوام الیکشن میں آپ کو ایسا سرپرائز دیں گے ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ سرپرائز کرنا ہی بھول جائیں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کمینٹ کے مادیم سے ہمیں جلو بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیس ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا سادھی میں آپ کو بتا دو تو یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلیپ کر لیجئے گا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے تھنیا بات